اور لینگویج کے حوالے سے بھی اور یہاں پر کون کون سی ایک گلگت پلستان کی جو ہسٹری ہے وہ نائنٹین فوری سیون سے پہلے یہاں پر کیا ہسٹوریکل یعنی اس کی ڈیولیمنٹ رہی ہے کون کون سی پاورز نے اس کو رول کیا ہے اور پھر گلگت پلستان کا اس وقت سٹیٹس کیا تھا اس کے بعد نائنٹین فوری سیون میں جب گلگت پلستان کا پاکستان کے ساتھ اس کی انیکسیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد گلگت پلستان میں کیا کیا پولیٹیکل ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اچھا اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو گلگت پلستان کا جو سٹیٹس ہے نائنٹین فوری سیون سے پہلے تو یہ جو عمرت سر اگریمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے گلگت پلستان میں یاد یہ رکھنا ہے کہ ٹویلٹ سنچری سے پہلے یہاں پر مختلف انویجنز ہوئی ہیں اگر ہم اس کی ہیومن ہسٹری کو ڈسکس کریں تو یہ ٹو تھاؤزن بی سی یہاں پر جو ہیومن کاروینگز ملے ہیں یا ٹریسز ملے ہیں تو آرکیالوجیس نے یہاں پر ہیومن جو پریزنس ہے یہاں پر جو ہیں اس کو ٹریس کیا ہے کہ دو ہزار قبل مزید یہاں پر ہیومن ایگزسٹنس یہاں پر اس کا انسانوں کا وجود تھا لیکن اگر ہم اس کے یہاں پر مختلف جو انویجنز ہوئی ہیں اس میں تنگ ڈائنسٹی ہے پوجن پلگرمج ہے تو یہاں پر بودیس پلگرمز آئے ہیں اسی طریقے سے تنگ ڈائنسٹی آئی ہے تو مختلف رولرز نے چینہ سے اور بھارت سے ممالک سے آ کر انہوں نے یہاں پر اس ریجن کو انویڈ کیا ہے اور یہاں پر انویڈرز کے طور پر مختلف فتوحات کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں رکھا ہے لیکن باروی صدی میں یہاں پر مختلف لوکل حکمران جو ہیں یہاں پر رہے ہیں اور گلگر پلستان کے لوکل حکمرانوں نے باروی صدی سے لے کر اٹھارہ سو چالیس تک یہاں پر حکمرانی کی ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ باروی صدی سے لے کر باروی صدی سے تقریباً اٹھارہ سو چالیس تک یہاں پر لوکل ہمارے جو ہیں یہاں پر رولرز رہے ہیں لیکن اٹھارہ سو چالیس کے بعد یہاں پر جو ہیں اٹھارہ سو چھتالیس میں بارہ سورہ مارچ اٹھارہ سو چھتالیس کو انگلو سکھوار ہوئی ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی برسگیر میں آئی تھی اور یہاں پر برچرز آئے تھے برچرز کی پریزنس تھی سب کانٹینن میں انہوں نے سکھوں کی حکومت تھی پنجاب میں یہ جو موجودہ پنجاب ہے یہ صرف یہاں پر تک نہیں بلکہ جو سکھوں کا پنجاب تھا اس میں یہاں سے لے کر کشمیر تک ان کی حکومت تھی تو یہاں پر پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی جبکہ سب کانٹینن کے باقی ریجنز میں یہاں پر برچرز آئے تھے تو ان کا انگلو سکھ وار ہوئی ہے سکھوں اور بریٹشیر کے درمیان جب وار ہوئی اور سکھوں کو یہاں پر ڈیفیٹ ہوئی تو یہ جو یہاں پر جو پنجاب تھا وہ بھی بریٹشیر کے انڈر گیا تو اس وقت جو سکھوں کے یہاں پر گلاب سنگھ تھے جنہوں نے بریٹشیر کے اگینسٹ نیوٹرل پالیسی اپناتے ہوئے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے سکھوں کے اگینسٹ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور جب ساتھ دینے پر جب یہ انگریزوں نے سکھوں کو ڈیفیٹ کیا تو اس ریجن کو ایک پرنسلی سٹیٹ کے طور پر گلاب سنگھ کو بیچا تھا انگریزوں نے جس کی ٹوٹل جو اماؤٹ تھی وہ تقریباً پچتہ لاکھ اس وقت کی جو کرنسی تھی نانک شاہی اس پچتہ لاکھ لمسم اماؤٹ تھی جو کہ انہوں نے پے کرنی تھی وائس رائی کو جو اس وقت بریٹش کے جو وائس رائی تھے اور اس کے علاوہ جو اگریمنٹ ہے اس کے کلاس میں یہ مینچن ہے کہ ون ہارس ٹویل پیر آف شیپ اور تین کشمیری شالیں ہیں یہ جو ون ہارس سکس پیر آف شیپ اور تھری کشمیری شالیں ہیں یہ انویلی وائس رائی کو دیں گے جبکہ جو لمسم اماؤٹ ہے وہ پچتہ لاکھ نانک شاہیر میں اس پورے علاقے کو جس میں کشمیر ہے لڈاک ہے گلگت پلدستان ہے اس پورے علاقے کو گلاب سنگھ کو انگریزوں نے بیچا اب جب بیچا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جب اس کو بیچا گیا تھا تو اس کے بعد بریٹشیرز کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا کہ گلگت پلدستان میں گلگت جو اجنسی ہے اس کی امپورٹنس کیونکہ یو ایس ایس آر جو ہیں یونائیٹڈ سویت سوشلیس ریپبلک جو ہیں وہ اس کی ایکسپینشن تھرو واقعان کوریڈور گلگت پلدستان کے تھرو ان کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے تو انہوں نے اپنی ملٹری پریزنس کے لیے گلگت پلدستان تک فتوحات کی اور نائنٹین نائنٹیز تک جو ہیں گلگت پلدستان پورے علاقے کو فتح کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا جب نائنٹین نائنٹیز میں اپنے کنٹرول میں گلگت پلدستان کو لیا میری آواز کلیر آ رہی ہے آفیہ سب جی سر آ رہی ہے کیری انسر کیری انسر اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹشیرز نے کیا کیا گلگت اجنسی کو جب یہاں پر ہنزن اگر وغیرہ کو یہاں پر جو راجاؤں کی حکومت تھی اس کو ختم کر کے یہاں پر اس کی سیکیورٹی جو سیچویشن تھی اس کو سنبھالا تو یہاں پر دو قسم کی حکومت تھی ڈائیار کی جسے دیکھتے ہیں ایک طرف سیکیورٹی لحاظ سے جو آرم فورسس تھی وہ بیٹشیر تھی اور جو سیکیورٹی کے جو معاملات تھے وہ انہوں نے سنبھالے تھے جبکہ یہاں پر جو ایڈمیسٹریٹیو معاملات تھے وہ ڈوگرہ کے انڈر تھے انہیں ڈوگرہ جو اس کی سیول ایڈمیسٹریشن ہے وہ ڈوگرہ کے انڈر تھی جبکہ جو ملیٹری ایڈمیسٹریشن تھی جو ملیٹری جو ٹیک اور تھا وہ بیٹشیر ارمی کا تھا اب بیٹشیر نے یہاں پر اپنی پریزنس اس لیے رکھی تاکہ یو ایس ایس آر جو ہیں واخان کوریڈور کے تھو ایکسپینڈ نہ کر سکے کیونکہ دو سپر پاورز وقت دیکھیں بیٹشیر جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں تھے جبکہ بیج میں ایک بفر زون کے طور پر گلگت پلسان ایک سٹیٹ تھی اور اس کے بعد واخان کوریڈور کے تھو ایس ایس آر ساتھ میں ڈوگرہ کو چونکہ یہ ریجن بیچا تھا تو لہٰذا ڈوگرہ کی پریزنس بھی یہاں پر تھی ایڈمیسٹریٹیو جو اختیارات تھے وہ ڈوگرہ کے پاس تھے اچھا اب ہوا کیا کہ تین جون انیس سو سنتالیس کا جو پلان تھا جس میں سب کانٹیننٹ کو ڈی کولنائزیشن ہو گئی تھی ڈی کولنائزیشن مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈوار کے بعد جب بیٹشیرز کو مختلف جگہوں سے ڈی کولنائز کیا جہاں جہاں کالونیز تھی وہاں سے وہ اپنا رول بیک کیا تو گلگت بلتستان یا سب کانٹیننٹ جو تھا سب کانٹیننٹ میں جہاں پر گلگت بھی ان کی ایک کالونی تھی تو لہٰذا یہاں جب وہ واپس جا رہے تھے تو یہاں پر جب پارٹیشن ہوئی تو یہاں پر تقریباً پانچ سو چونسٹھ کچھ کتابوں میں لکھا ہے فائف سکسٹی فور کچھ کتابوں میں فائف ایٹی لکھا ہوا ہے جو چھوڑی چھوڑی پرنسلی سٹیٹس تھی تھی ویڈین سب کانٹیننٹ اب یہ جو سب کانٹیننٹ کے اندر پرنسلی سٹیٹس تھی ان پرنسلی سٹیٹس کو یہ آپشن دیا گیا کہ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ وہ اپنی انیکسیشن کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی الہاگ کر سکتے ہیں اب بہت ساری ریاستیں جہاں پر ان کے جو مہاراجہ تھے وہ ہندو تھے انہوں نے اور آبادی ہندو تھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ دیا کچھ نے پاکستان کے ساتھ تو لہذا مختلف جو پرنسلی سٹیٹس تھی ان کی ڈیویجن جو ہیں وہ آپشن کے طور پر ان کو جب آپشن دی گئی تو اس میں یہ تے پایا کہ وہ میجارٹی تے کرے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاگ کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ اب کچھ ریاستیں ہائیدر آباد جنگڑ وغیرہ یہاں پر جو ریاستیں تھی وہاں پر دیکھیں کی آبادی جو ہیں وہ ہندو تھی لیکن کچھ جگہوں میں لیکن اس کے جو نواب تھے وہ مسلمان تھے لیکن وہاں پر ریفرینڈم ہوا اور اس کے ذریعے سے اس کا ڈیسیجن لیا گیا لیکن کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نائنٹی پرسن مسلم ہیں لیکن یہاں کے جو مہاراجہ تھے گلاب سنگھ کے بعد جو ہاری سنگھ تھے وہ مسلمان ہیں وہ ہندو سنگھ تھے جبکہ یہاں کہ جو میجارٹی پاپولیشن تھی وہ مسلمان تھی اسی فارمولے کے تحت جس فارمولے کے تحت باقی پرنسلی سٹیٹ کا ڈیسیجن ہوا تھا اسی فارمولے کے تحت ڈیسیجن ہوتا تو یقیناً میجارٹی جو پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی تو وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرتے لیکن اسٹیٹ کی نیچر تھوڑی سی ڈیفرینڈ تھی کیونکہ یہ مہاراجہ کی ذاتی پراپرٹی تھی اس نے خریدی تھی تو لہٰذا کیا ہوا کہ جو جب تین جنہ انیس سو سنتالیس کے پلان کے تحت پاکستان وجود میں آیا تو اس میں جو باقی پرنسلی سٹیٹ تھی جنہوں نے انڈیا کے ساتھ الہاق کیا اس کے بعد بارہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے محسود ٹرائب جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہوئے جہاد کے نام پر اور یہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے اس وہاں تک انہوں نے اس کو شکست دیتے ہوئے وہاں سے فوجے پیچھے کرتے ہوئے اس اریا کو اپنے قبضے میں لیا لینے کے بعد اب مہاراجہ کو جب پتہ چل گیا کہ یہاں سے جو جہادی یعنی کہیں کہ گروپ جو ہیں وہ داخل ہو گیا ہے آزاد کشمیر یا اس ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے تو انہوں نے انڈین ٹروپس کو کال کیا اور انڈین ٹروپ جو ہیں وہ یہاں پر داخل ہوئی ہے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اور جو ہیں انہوں نے وہاں سے آہ انڈین آرمی کو بلانے کے بعد آہ وہاں انہیں ان کے ساتھ جو ہیں سمجھیں کہ ایک ٹرائب کا الہاق کیا اب جو موجود ہے مقبضہ کشمیر یا جس میں ہم لڈاک جمہو اگرہ ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں چلا گیا جبکہ آزاد کشمیر محسود ٹرائب کے ذریعے سے پاکستان کے کنٹرول میں آیا جبکہ گلگت بلدستان میں یہاں پر ابھی بھی دیکھیں کہ آہ بیٹ شر جب جا رہے تھے تو یہاں پر جی بی سکاؤٹ جن کو برتی کیا تھا یہاں پر ایکسپینشن کو روکنے کے لیے اسسار کے تو یہ جو جی بی سکاؤٹ تھا ان کے اندر بھی خدشات تھے کہ واپس جانے کے بعد یہاں پر یہ مہاراجہ کے اندر جائیں گے تو یہاں پر بھی ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی اور یہاں پر گنسارہ سنگھ کو آرست کر کے یہاں پر گلگت بلدستان کو یکم نومبر انسیس سنتالیس کو اس کو آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد یکم نومبر سے لے کر سولہ نومبر تک تقریباً سکسٹین ڈیز تک یہ ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے طور پر گلگت بلدستان ایک ریاست رہی ہے شارعی سے اس کے صدر تھے تو لہٰذا جب یہ بن گیا تو اس کے بعد پاکستان کے پولیٹیکل ایجن محمد عالم یہاں پر آئے اور یہاں کے جو پولیٹیکل پولیٹیکل جو یہاں کے جو معاملات ہیں اس کو سنبھالا اب سنبھالنے کے بعد اب جس چیز کو یہاں پر آہ پاکستان آہ اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن میں یہ معاملہ چلا گیا جس کو پہلے یونائٹیڈ نیشن میں جب یہ معاملہ چلا گیا تو اس میں سب سے پہلے انڈیا جو ہیں یونائٹیڈ نیشن میں گیا تو وہاں پر ایک آہ یعنی کیا کہیں کہ ایک فورم تشکیل دیا جس کو یون سی آئی پی کہتے ہیں یونائٹیڈ کمیشن نے کمیشن تشکیل دیا گیا یونائٹیڈ کمیشن فار انڈیا انڈ پاکستان یون سی آئی پی کے نام سے اب اس یون سی آئی پی کو جب اسٹیبلش کیا گیا تو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈیکسن یہ آسٹریلین ججھ تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے تو اس ڈیکسن نے سروے کر کے یہاں کی ڈیماؤکرفی کو یہاں کے صورتحال کو سروے کرنے کے بعد انہوں نے ایک پلان دیا جس کو دیکسن پلان کہا جاتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا ایک چار نکاتی سلوشن یا فارمولا تھا اب اس فارمولے کے تحت اس نے چار نکاتی سلوشن دیا ہے نمبر ون کیا ہے کہ پاکستان will withdraw its army from the disputed territory کہ پاکستان جو ہیں اپنی آرمی کو اس disputed territory سے باہر نکالے گا second india will gradually reduce its army india اپنی آرمی reduce کرے گا third local government will be established in this disputed region میں جہاں آزاد کشمیر ہے مقبوزہ کشمیر ہے اور گلگت پلستان ہے یہاں پر ایک disputed جو ہے اس territory کے اندر لوکل لوگوں کے ذریعے سے الیکشن کے ذریعے سے لوکل حکومتیں قائم کی جائیں گی fourth step پہ ہے کہ referendum یا plebiscite will be held and through the plebiscite it will be decided whether the people of this region want to annex with india اور پاکستان کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ referendum کے ذریعے سے خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک ڈکسن پلان کہلاتا ہے جو چار نکاتی فارمولا ہے جو کی سمجھا جاتا ہے کہ ایک best solution ہے آہ اس پورے region کا اس disputed region کا آہ اس معاملے کو settle کرنے کے لیے سب سے بہترین فارمولا کہا جاتا ہے اچھا انڈیا پاکستان دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے فورم پر تو ان کا stance انڈیا کا stance یہ ہے کہ آہ یہ جو disputed territory ہے یہ ہمارا two tongue ہے ہمارا ایک حصہ ہے جبکہ پاکستان کا stance یہ ہے کہ ایک disputed territory ہے اور اس کا آہ جو اومنگو کے تحت عوام کے referendum کے ذریعے سے عوام کو یہ حق دینا چاہیے حق خدرادیت کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکے vote کے ذریعے سے majority کی اس کو vote کرتی ہے اس کے مطابق جو ہیں یہ فیصلہ آہ کیا جائے اگر ہم دیکھیں تو total یہ جو region جس کو ہم کشمیر dispute کہتے ہیں یہ جو disputed region ہے اس کا 43% جو ہیں وہ انڈیا کے پاس جمہو کشمیر اور لڈاک کی شکل میں 33% 37% پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلستان کی شکل میں ہیں جبکہ 20% جو ہیں اکسائے چین اور شخص گم ویلی آہ کی شکل میں آہ جو کی چائنہ کے کنٹرول میں ہے جس کو آہ 1962 میں عیف خان کے دور میں چائنہ کو گفٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی جو region ہے یہ بھی کشمیر region کا جو dispute ہے اس کا حصہ جس میں اکسائے چین اور شخص گم ویلی ہے یہ بھی 20% ہے اسی region کا جو کی چائنہ کے کنٹرول میں ہے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو آہ سٹیٹ ہے disputed territory ہے اس کی نویت باقی پرنسلی سٹیٹ سے اس لیے ڈیفرنٹ ہی کہ یہ راجہ کی ملکیت تھی انہوں نے خریدا تھا اب خریدنے کے بعد انگریزوں نے اس کو بیچا عوام کی آہ کیا کہیں گے wishes کے against بیچا تھا اور یہ اس کی ذاتی property تھی اور یہ اس کا اختیار تھا یہ کہا جاتا ہے لیکن چونکہ یہاں کے لوگوں کو اس وقت ظلم اور بروریت کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو بیچا گیا ان کی territory کو بیچا گیا جو کہ ان کی wishes کے against تھا اور یہ لوگ ہمیشہ کشمیر کے لوگ یہاں پر ان کے خلاف لڑتے رہے اور گلگت بلدستان کا اس تانس ہے کہ ہم نے خود ڈوگرہ رائج کو کلھاڑیوں سے بھگا کر اس علاقے کو آزاد کروایا ہے لہٰذا ہم نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے اب جب گلگت بلدستان کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا تھا یہاں کے لوگوں کی wishes تھی کہ ایک ایسی سٹیٹ ایک ایسی اسلامی ریاست آپ کی vicinity میں بنی ہے تو لہٰذا ہم اس کا حصہ بنے اور گلگت بلدستان کے لوگوں کی یہیں بش رہی ہے کہ وہ ایک پانچوے صوبے کے طور پر پاکستان کا حصہ بنے لیکن چونکہ یہ یونائٹیڈ نیشن کی یون سی آئی پی کی قرادادوں میں اس کو ایک disputed territory کے طور پر پاکستان نے accept کیا ہے لہٰذا جب تک اس مسئلے کو کیونکہ امرتصر agreement کے تحت یہ راجہ کی جو پرنسلی سٹیٹ تھی اس کا یہ حصہ رہا ہے تو لہٰذا ہم کشمیر ایشو کا حصہ رہے ہیں ہماری باروی صدی سے جیسا کہ میں نے start میں کہا تھا کہ 12 سنچری سے لے کر اٹھارہ سو چالیس تک یہاں پر لوکل حکومتیں رہی ہیں ہمارا جگرافیا ہمارا کلچر ہماری ہسٹری ہماری ایک اپنی ایک ایڈنٹیٹی رہی ہے ہمارا کوئی لنگویسٹک کنیکٹیوٹی ہماری کلچرل یا ہسٹوریکل کوئی کنیکٹیوٹی کشمیر کے ساتھ نہیں رہی ہے یا کشمیریوں کے ساتھ لیکن ایک سو ایک سال جو گلامی کے رہے ہیں ایک پرنسلی سٹیٹ کے انڈر ہم دوگرہ راج کے انڈر رہے ہیں اس وجہ سے ہم کشمیر ایشو کا حصہ ضرور ہیں کشمیر کا حصہ نہیں ہے اب جب تک اس کشمیر کا ایشو کا حصہ ہے تو جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا گلگت پلدستان کو ایک فیپ پوینس کے طور پر چونکہ پاکستان خود یونائٹی نیشن کے یون سی آئی پی میں یہ ایکسپٹ کر چکا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ٹیوریٹری ہے تو لہٰذا اس کو کنشیچوشنل سٹیٹس تو نہیں دے سکتا لیکن اس کو میکسیمم کیا دے سکتا ہے کون سا سٹیٹس فیزیبل رہے گا آپ یہ سوال ہیں یہاں تک بات سمجھا رہی ہیں کوئی ایک آئیک آئیک آن کر کے ذرا بتا دیجئے ہلو یہاں تک یہاں تک سمجھا رہی ہیں کہ میں جس سیکوینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر ہلو جی سر سن رہے ہیں بڑے مزے سے کہانی سن رہے ہیں سر لیکن تھوڑی سپیڈ زیادہ ہے سر کیا آپ کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے سر اس کو تھوڑا جو ہے نا جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہلے بتا دیتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یونائٹیڈ نیشن یون سی آئی پی یونائٹیڈ نیشن کمیشن فار انڈیا ان پاکستان یہ جو کمیشن بنائے گیا تھا جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہیں اس یون سی آئی پی کے ریزولوشن میں جہاں پر ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جس میں میں نے ذکر کیا کہ یہ پورا جو ریجن ہے جس میں 43% انڈیا کے کنٹرول میں ہیں جمہو کشمیر اور لڈاک کی شکل میں اور 37% پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت پلستان کی شکل میں ہیں جبکہ 20% چینہ کے کنٹرول میں شخص کمولی اور اقصائی چین کی شکل میں ہے اب میرے یہ ذکر کیا کہ گلگت پلستان اور آزاد کشمیر پاکستان کے کنٹرول میں ہیں جبکہ مقبوضہ کشمیر جو ہیں وہ اور جمہو اور لڈاک یہ انڈیا کے کنٹرول میں اچھا اب پاکستان کے انڈر جو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے وہ دو ہیں ایک آزاد کشمیر ہے اور ایک گلگت پلستان ہے آزاد کشمیر کو ایک سٹیٹ سارٹ آف سٹ اپ دیا گیا ہے ایک ریاست کا طرز کا سٹ اپ دیا گیا ہے اور اس ریاست میں دیکھیں ان کا اپنا جنڈہ ہے اپنا ایک پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے پورا ایک سٹیٹ سارٹ آف سٹ اپ دیا گیا ہے جبکہ دوسرا جو ڈسپیوٹیڈ ریجن ہے گلگت پلستان ہے گلگت پلستان کو ایک پروینچل طرز کا سٹ اپ دیا گیا ہے جس میں یہاں کا وزیرالہ ہے گورنر ہے لیکن اس کو صوبہ کا سٹ اپ نہیں دیا گیا ہے جیسے ہم باقی صوبہ کی بات کریں تو دیکھیں کہ سندھ اور پنجاب اور کے پی کے کی پروچستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں سینٹ میں ان کی ایکوال ریپریزیڈیشن ہے جبکہ اسمبلی کے اندر ان کی پاپولیشن کے ریشو سے یہاں پر ان کی سیٹے ہیں جبکہ گلگت پلستان کی سینٹ اور آپ کی اسمبلی کے اندر کوئی سیٹے نہیں ہیں تو ایک پروینچل سوٹ اپ سٹ اپ تو دیا گیا ہے لیکن پراپرلی ایک پروینچل سٹ اپ نہیں ہے تو یہاں کے لوگوں کے اندر گریونسز بڑھ رہی ہیں جبکہ یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کنسٹیوشنل آئیز کیا جائے جبکہ اس کو آئینی شکل بھی نہیں دی جائے سکتے کیونکہ پاکستان اپنا ایک سٹانس جو یونائٹیڈ نیشن میں پٹ کر چکا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیوریٹری ہے اور اس کا فیصلہ اقوامتحدہ کی کراہدادوں کے تحت اس کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ ریفرینڈم کے ذریعے سے ہوگا جبکہ موجودہ سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اکوپائیڈ کشمیر میں وہاں پر انہوں نے سٹی سیونٹی اور سٹیٹ 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 رول کو ختم کیا ہے اور وہاں پر جو ہیں اس ایریا کو اپنے کنٹرول میں کنسٹیوشنل فریمارک میں انڈیا نے لانے کی کوشش کی ہے اگینس دا ریزولوشن آف یونائٹیڈ نیشن اچھا اب پاکستان گلگیت بلیستان کو میکسیمم کیا دے سکتا ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا موجودہ صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی گندم سبسری کے حوالے سے یہاں پر پروٹیسٹ چلے تو اس میں مختلف سپیچز میں بتایا گیا کہ موجودہ جو گورننس آرڈر ہے 2009 کا اس کو کنسٹیوشنلائز کیا جائے سینٹ میں ہماری ایکول ریپرزنٹیشن اور اسمبلی میں ہماری پاپولیشن کے ریشو سے ہماری ریپرزنٹیشن دی جائے اور اس کے علاوہ نیف سی میں شیئر دیا جائے تمام موالیاتی اداروں میں ہماری ریپرزنٹیشن ہو اس طرح کی آواز اٹھی ہے گلگت بلدستان کو کنسٹیوشنل فریم کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں لائے جا سکتا ایک صوبے کی شکل میں کیونکہ یہ ایک پاکستان کے اسپانس میں شامل ہے تو یہ ایک متنازہ خطے کا حصہ ہے لہذا اس کو آئینی حصیت تو نہیں دی جا سکتی ہے لیکن اس کی پولیٹیکل ڈیولیمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے میں اس کو ذکر کر کے اس کے سلوشن کی طرف جاؤں گا انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چورتر تک نائنٹین سیونٹی فور تک گلگت بلدستان ایک گلگت اجنسی کے طور پر رہا اور اس کو ایف سی آر کے ٹریٹ کیا گیا جبکہ نائنٹین سیونٹی فور میں بھٹو کے دور میں یہاں پر ایک ایڈوائزری کونسل یہاں پر اسٹیبلش ہوئی اور اس ایڈوائزری کونسل کے بعد آہستہ جو پولیٹیکل ڈیولیمنٹس ہوئی جس کا میں ذکر کروں گا نائنٹین نائنٹی فور میں ناردرن ایریا لیجسٹیٹیو کونسل وجود میں آئی تھوہ لفو لفو کے ذریعے سے ناردرن ایریا لیجسٹیٹیو کونسل بنی ہے جبکہ مشرف کے دور میں ٹو تھاؤزن سیون میں ناردرن ایریا لیجسٹیٹیو اسیمبلی وجود میں آئی تو یہ مشرف کے دور میں تھا اس کے بعد ٹو تھاؤزن نائن کا جی بی سیلف گورننس ایڈ ایمپاورمنٹ آرڈر پاکستان پیولز پارٹی نے یہ ریفارم کیے تھے پولیٹیکل ریفارم جس میں گلگت بلدستان ناردرن ایریا کا نام تبدیل کر کے گلگت بلدستان کا نام دیا گیا اس ریجن کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسیمبلی میں تھرڈی سی ممبرز ہیں اور یہ سکسٹی ون آرٹیکلز پہ یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں جبکہ کونسل کے چھے ممبر ہیں گلگت بلدستان سے اس کے علاوہ کشمیر کے کشمیر افیر کے منسٹر اور گورنر اور پرائم منسٹر ملا کر یہ نائن ممبر بنتے ہیں اور ان کو فیفٹی فائف آرٹیکل پہ لیجسلیشن کی جو ہیں پاور دی گئی ہیں اب گلگت بلدستان کے لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے جو الہاق گلگت بلدستان کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے الہاق کیا پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن یا ڈاکومنٹس تو نہیں ہیں لیکن پاکستان جس بنیاد پر گلگت بلدستان کو اپنا ریجن تصور کرتا ہے جس کی بنیاد پر انتظامی معاملات اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں وہ ہے اٹھائیس اپریل انیس سو انچاس کا کراچی اگریمنٹ یہ جو کراچی اگریمنٹ تھا یہ سردار محمد ابراہیم اور چودری گلام عباس یہ کشمیر کے پونیٹیکل رینوہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشتاق گورمانی پاکستان کے کانا کے یعنی کشمیر افیر کے جو منسٹر تھے انہوں نے مل کر ایک اگریمنٹ کیا ہے جس کو کراچی اگریمنٹ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اور گلگت پلستان کی تاریخ میں ہم اس کو ایک سیاہ باب کے طور پر لیتے ہیں جب یہ اٹھائیس اپریل آتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ایک سیاہ باب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جو افیریٹ کیا ہے ہمیں اس بنیادوں پر تسلیم کیا جائے کشمیری ہماری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ وہاں کے دو رینوہوں نے یہاں کے ایک منسٹر کے ساتھ پاکستان کے منسٹر کے ساتھ مل کر یہ الہاق کیا اور یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے گلگت پلستان کے انتظامی امور آپ سنبھالیں تو اب یہاں پر یہ سٹانس دیا جاتا ہے یونائٹی نیشن میں کیونکہ کشمیر کے لوگوں نے خود گلگت پلستان کو ہمارے حوالے کیا ہے انتظامی امور تو لہٰذا اس بنیاد پر پاکستان گلگت پلستان کے انتظامی امور سنبھال رہا ہے حالانکہ یہ جو ہیں گلگت پلستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے ہماری تاریخ اپنی ہے ہماری اپنی شناخت ہمارا اپنا کلچر ہماری اپنی ایک ہسٹری رہی ہے اور ہم نے خود بغاوت کر کے جب پاکستان کے ساتھ افلیٹ کیا ہے تو ہمیں ان قربانیوں کی بنیاد پر ہمیں تسلیم کیا جائے اور ہماری شناخت کو تسلیم کیا جائے اور ہمیں وہ حقوق دیے جائیں جو دیگر صحبوں کو حاصل ہیں لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک دسپیوٹڈ ٹیرٹ جی ہے تو وٹ میکسیمم پاکستان کے ان گرانٹ تو یہ سوال یہ ہے کہ اگر اس کے دسپیوٹڈ ہے آزاد کشمیر کا مقبضہ کشمیر کا آزاد کشمیر کا یا کشمیر کاز کا حصہ ہے تو اس کا ایک حصہ ہے تو لہٰذا میکسیمم کیا دیا جا سکتا ہے میکسیمم یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک آنریڈی سٹیٹس دیا جائے جس میں گلگت پلستان کی سینٹ میں باقی صوبوں کے برابر ایکول رپریزنٹیشن ہو اور قومی اسمبلی میں یہاں کی پاپولیشن کے ریشو کے مطابق کچھ سیٹیں دی جائے این ایف سی میں اس کا شیر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مالیاتی کمیشن ہیں وہاں پر پاکستان کی گلگت پلستان کی ریپریزنٹیشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت پلستان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس میں ان کی رائلٹی ان کو دینی چاہیے یہاں پر وارٹر ہے دریائے سینٹ کی شکل میں یہاں پر وائل لائف ہے یہاں پر مینرلز ہیں یہاں پر جو ہماری پیکس ہیں اس پر جو ہیں اور کیکیچ کی شکل میں ہم ایک ورلڈ انٹرنیشنل روٹ ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس میں ٹیکسیشن جو ہیں وہ اس کی جو رائلٹی ہے یا اس کی مد میں جتنا بھی یہاں پر پیسہ آتا ہے اس میں گلگت پلستان کو شیئر دیا جائے اور سی پیک چونکہ یہ گیٹوے کی حصیت رکھتا ہے یہاں پر جتنے بھی ایک نامک زون بن رہے ہیں اس میں گلگت پلستان پر یہاں پر بننے چاہیے اور اس کی اس میں جہاں پر جتنی بھی انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں گلگت پلستان کو جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس میں ان کو امپاور کریں تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈز گلگت پلستان کے لوگ رکھ رہے ہیں ایک تو یہ سلوشن ہے کہ گلگت پلستان کو ایک صوبائی طرز کا سیٹ اپ دے دیں جس میں ایک آنریری سیٹ اپ دے دیں صوبائی طرز کا جس میں ان کی اسمبلی اور سینٹ میں رپیزنٹیشن ہو تمام این ایسی شیر بھی ہو تمام مالیاتی اداروں میں ان کی رپیزنٹیشن ہو اور یہاں کے ریسورسز میں با اختیار کریں یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے ریسورسز کا اختیار جو ہیں یہاں کے لوگوں کو دیا جائے اچھا اور یہاں کے رائلٹی بھی یہاں کے لوگوں کو دی جائے ریسورسز کی دوسرا پوسیبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے فیہا صاحب اب ٹھیک جا رہا ہوں آواز کلیر آ رہی ہے سر ٹھیک ہے سر آواز کلیر ہے لیکن بہت پڑے آواز کلیر ہے سر لیکن سر یہاں پر آپ نے اتنا زیادہ ڈیٹیل سے پوری ہسٹری آج کے لیکچر میں پڑھایا گیا میرا کی حال میں اس کو ہمیں افضاب کرنا جنہاں مشکل ہو گیا ہے سر چلیں پھر ریپیٹ کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے آہا سر میں دوسرا سلوشن پوسیبل کیا دوسرا پوسیبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے ایک سلوشن تو میں نے یہ بتا دیا کہ گلگت پلیستان کے لوگوں نے خود کلاریوں سے جنگ لڑ کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا ہے تو آنریری طور پر جب تک مسئلے کشمیر کا حل نہیں نکلتا جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوتا ہے آہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے تب تک ایک آنریری پروینچل سیٹ اپ دے کر یہاں کے لوگوں کو موجودہ سیٹ اپ کو کنسٹیوشنلائز کیا جائے آئینی شکل دی جائے اور یہاں کے لوگوں کو سینٹ کے اندر جو ہیں رپریزنٹیشن دی جائے آنریری پریزنٹیشن اسمبلی کے اندر اس کی پاپلیشن کے مطابق رپریزنٹیشن دی جائے اور تمام جو مالیاتی ادارے ہیں اس میں ان کی رپریزنٹیشن ہو اور انیف سی میں اس کا شیر ہو اور گلگت پلیستان کے ریسورسز کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کے اندر بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں ریزرویشنز تو اس میں ان کا اختیار جو ہیں وہ ان کو دیا جائے دوسرا سلوشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان کے پاس جسپیوٹی ریجن کے دو ہیستے ہیں ایک آزاد کشمیر ہے ایک گلگت پلیستان ہے آزاد کشمیر کا اپنا ایک فلیگ ہے اپنی سٹیٹ اپنی ریاست ہے جس کا پرائم منسٹر بھی ہے اور ان کا پریزیڈن بھی ہے ایک ریاست سارٹ اپ سٹیٹ اپ دیا گیا ہے تو دوسرا سلوشن جو دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر طرز کی ایک ریاست تشکیل دی جائے اور ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو اپنا جو ان کی جڑیشری ہو انڈیپینڈنٹ جڑیشری ہو تو اس طرح سے جو ہیں آزاد کشمیر جیسا سٹیٹ اپ بھی دیا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر پریزیڈنٹ سٹیٹ اپ دیتے ہیں تو یسے کہ آج کل سبسیڈی کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہر محاذ میں قربانیاں ہیں ہر جنگ میں گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے قربانیاں دیتے ہیں اور ڈسپیوٹیڈ رہنے کی وجہ سے یہاں پر محرومیاں زیادہ رہی ہیں دیکھیں آزاد کشمیر ایک سٹیٹ وہ بھی ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے لیکن ان کو 1974 میں ایک ریاست کا سٹ اپ مل گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کی طرف سے میکسیمم جو ہیں مل رہا ہے جبکہ گلگت بلتستان اسی ڈسپیوٹی ٹریجن میں رہنے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ سفرنگ جو ہیں اس کشمیر ڈسپیوٹ کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو سفرنگز رہی ہیں تو لہٰذا ان گریونسز کو اور یہاں کے لوگوں کی سفرنگز کو یہاں پر بیک ورڈنس کو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کو چاہیے کہ وہ کچھ بیسک جو چیزیں ہیں ان میں ان کو سبسری بھی دینی جائے خاص طور پر جو گندم کی سبسری ہے کہ وہاں پر زمینیں آپ کو پتا ہے کہ بنجر ہیں یا پہاڑی راکی ماؤنٹینز ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے نہیں ہیں تو یہاں کے لوگوں کے لیے سروائیول کے لیے وہاں پر جب تک ٹوریزم انڈسٹری کو فروغ نہیں ملتا ہے جب تک وہاں پر مینرل انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو کچھ آئیٹمز پر سبسری بھی دی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آنریری سٹیٹس جس کی